بینک نفٹی کے ڈیلی انیلیز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے مارکٹ نے آج اپنا کلوز دیا ہے 48195 پہ جو کل کے کلوز سے لگ بہت 280 پوائنٹس مارکٹ اوپر آکے بند ہوا ہے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ مارکٹ جس وقت آپ کو یہ جو ایک جو لیول ہے اس لیول کو مارکٹ جب کراس کرے گا ہاں میں نے ضرور یہ کہا تھا کہ مارکٹ میں بہت بڑی بڑی بائنگ آئے گا بائنگ بہت اچھے طریقے سے نہیں آیا بلکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سیلنگ مارکٹ میں آیا نہیں اس بارے میں نے آپ کو پہلے چٹا دیا تھا پہلے میں نے آگاہ کر دیا تھا ساتھ میں پرائز ایکشن کے روپے اگر دیکھا جائے گا تو مارکٹ میں بہت شاندار انسائٹ کینڈل بنائے جو مارکٹ کے لیے کم سے کم سیلرز کے لیے یہ کال بن کے آیا ہے مارکٹ میں جب جب ہم نے اس طریقے کا کوئی کینڈل دیکھا ہے تو مارکٹ میں ہم نے شاندار جیسے کی یہ اس جگہ اس کینڈل کو دیکھئے سپورٹ کے پاس یہاں پہ انسائٹ کینڈل بنا ہے یہ والا اور مارکٹ خطرناک طریقے سے مارکٹ بلش ہو گیا صرف اتنا ہی نہیں مارکٹ نے اگر آپ دیکھیں گے تو ڈسمبر مہینے میں بھی ایک ہم انسائٹ کینڈل یہاں پر ہم دیکھ پائیں گے تو مارکٹ یہاں پہ بھی بہت جبردست طریقے سے مارکٹ بہت بڑا مارکٹ نے اپنا بلش طور پر طریقے میں مارکٹ نے بہت بڑیا چھلانگ لگایا تھا دوبارہ مارکٹ یہی پہ آکے ختم ہوا ہے کنسولیڈیشن کے نظریے سے یہاں پر مارکٹ تین دن کنسولیڈیٹ کر چکا ہے اور یہ جو جگہ ہے وہ ہمیشہ سے چھوٹا ہی رہا ہے چاہے آپ اس کی ہسٹری میں بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یہ جو لائن ہے اس پورے لائن میں آپ کو مارکٹ بلکل چھوٹا ہی نظر آیا ہے اور جب یہ لائن بریک ہوتا ہے تو مارکٹ میں ہم مومنٹم دیکھتے ہی ضرور ہے اس سے پہلے مارکٹ تھوڑا اوپر جا کے نیچے آیا اب مارکٹ اوپر کی اور جا رہا ہے اور ساتھ میں جو آج ایک انسائٹ کینڈل بنایا ہے تو مارکٹ اب مارکٹ کا کل ایک بار ہم امید کر رہے تھے کہ آج کے دن مارکٹ ایک بڑا گیپ اپ کھلے گا کوئی بات نہیں لیکن مارکٹ کے پاس یہ جو عوضی ہے یہ جو سندھی ہے یہ مارکٹ کے پاس ابھی تک گیا نہیں تو مارکٹ پوری طریقے سے یہاں سے آپ کو دوبارہ بولیش ہوتا ہوا یا بڑا گیپ اپ کے ساتھ مارکٹ کھلتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور مارکٹ اس جگہ پہ آئے گا میں نے کل آپ سے ایک بات کہا تھا کہ مارکٹ میں مارکٹ جس جگہ پہ فیرال جیسا کل بند ہوا تھا مارکٹ جس جگہ پہ بند ہوا تھا اس جگہ پہ اور اس سے پہلے دین کے کلوز لگ بک سیم سیم تھا اور اس کے اوپر جتنے اس کے اوپر جتنے بھی لیویلز ہیں جیسے 48,200, 48,300 48,400 میں بار بار کہہ رہا تھا کہ مارکٹ اس لیویل پہ مارکٹ پہ سیلرز زیادہ موجد ہے پر وہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ مارکٹ کو نیچے گرا پا ہے رائٹنگ کے حساب سے مارکٹ میں سیلرز وہاں پہ ہے لیکن یہ سیلرز میں وہ طاقت نہیں کہ مارکٹ کو یہ نیچے گرا پا ہے اس لیے جب تک مارکٹ بھی دیکھی یہ ایک لیویل بن گیا یہ بہت جبردست ایک سپورٹ کا لیویل بن گیا ہے جس کے نیچے آئے گا تو ہی مارکٹ آپ کو ایک گراوٹ دکھا سکتا ہے اور تب جا کے مارکٹ بڑی گراوٹ جو ہوگا آپ کا 46,800 کے نیچے جب آئے گا تب ہی مارکٹ آپ کو بڑی گراوٹ دکھائے گا ادروایس مارکٹ ابھی اس جگہ پہ بہت بڑی ہے تو ابھی جب تک اس کے لو کے نیچے نہیں آئے گا یا سیدھی سیدھی میں بات کروں کہ مارکٹ ابھی آپ کو جب تک 47,600 کے نیچے نہیں آتا ہے تو مارکٹ میں بڑی گراوٹ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں مطلب مارکٹ تھوڑا بہت اگر کریکٹ بھی ہوتا ہے تو مارکٹ ہر بار بولیش ہوتا جائے گا کول ملا کے آپ کو یہاں پہ پوٹ لے کے کام کرنا آپ کے نصیب میں اب نہیں ہے لیکن اب مارکٹ ایک بڑی چھلانگ کے لیے بہت اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے خاص کر اسی کینڈل کو جو ہم نے دیکھا تھا دیکھئے مارکٹ جب جب اس طریقے کینڈل بنایا ہے اپنے آپ میں مارکٹ نے بہت بڑی ایک مومنٹم دیا ہے مارکٹ یہاں سے بڑا گیپ اپ ہونے کا چانس مارکٹ نے ہم کو ہمیشہ دکھایا ہے اس لیے مارکٹ اگر یہاں پیسے بڑا گیپ اپ مارکٹ اوپن ہوتا ہے تو مارکٹ میں بڑے گیپ اپ کے ساتھ مارکٹ ہمیشہ اپنے مومنٹم کو بھی لاتا ہے پر وہ زیادہ تر چھوٹا ہوتا ہے یاد رکھیے گا بڑا گیپ اپ سے مارکٹ آپ کو زیادہ مومنٹم نہیں دے گا کل اگر آپ کو تین سو چار سو پاس سو پہنڈ مارکٹ اگر بڑا گیپ اپ کھلتا ہوا دیکھتا ہے یاد رکھیے گا کہ اس وقت ہو سکتا ہے مومنٹم آپ کو کم ملے اور مارکٹ پھر سے اپنے all time high کے پاس جانے کے لیے مارکٹ ابھی لالائی تھے یہ all time high کہا پر ہے all time high ہے آپ کا اس جگہ پر لگ بگ 49,200 کے آس پاس مارکٹ جب جائے گا اس کے بعد ہم سیلنگ کے بارے میں ایک بار یہاں سے سوچ سکتے کیونکہ وہاں پر رائیڈنگ ہو کے ہے تو وہاں پر ایک بار جا کے سیلرز بڑے ماترہ میں آپ کو ایکٹیویٹ ہوتا ہوا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے کیا ہوگا ہم ابھی پوری طریقے سے کھلی طریقے سے چھوٹے ہمارے لیے جو مارکٹ 49,200 تک جانے کے لیے تیار ہے یاد رکھئے گا بہت زیادہ دور ہبھی ہے نہیں صرف ایک ہزار پوائنٹ ہی باقی ہے مارکٹ دو دن کے اندر اس ایک ہزار پوائنٹ کو پورا کر سکتا ہے یاد رکھئے گا یہ بینگ نفٹی ہے اس میں وولٹیلیٹی کا کوئی سیما نہیں ہوتا مارکٹ کس دن آپ کو ایک دن میں جیسے کہ یہ جو آپ دن دیکھ رہے ہیں یہ بڑا کینڈل یہ ایک ہزار پوائنٹ کا کینڈل ہے تو مارکٹ کو آپ لائٹلی لے ہی نہیں سکتے اس دوران مارکٹ کبھی بھی ہائی بولٹیل ہو سکتا ہے مارکٹ کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے ایک بات ساتھ میں اور بتا دوں کہ کل دیکھئے کل ہوگا 25 تاریک اگلا دن ہوگا 26 تاریک تو 26 تاریک کو آپ کو پھر سے ایک بار الیکشن کا دن ہے اس دن میں مارکٹ میں ہم کو ہائی بولٹیلیٹی دیکھ سکتا ہے اس کے لئے ہم الگ سی چرچہ کریں گے جو کل کریں گے فیلال ہم تھوڑا سا رائٹنگ کی اور جاتے دیکھیں گے کہ رائٹنگ میں ہمارے لئے کیا کیا فیلال موجود ہے دھیان سے اگر دیکھیں گے تو فیلال میں نے یہاں پہ ایکسپائری کو میں نے بدل دیا ہے کیونکہ آج ہے بودوار تو یہاں پہ 24 تاریک کا ایکسپائری تھا جس کو میں نے اب وہ تو ختم ہو گیا یا وہ کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا تو اس لیول پہ بات کرنا اب یہ سہی نہیں ہوگا اب نیا کانٹریکٹ شروع ہوگا جو 30 اپریل کا آئے گا ابھی جو آپ کو کل سے دیکھے گا اس کے حساب سے اگر ہم ماتر پر دیکھیں گے تو ہم کو یہاں پہ رائٹنگز کس طریقے کا نظر آنا دیکھیں یہاں پہ پچھلے مطبودوار تک کے رائٹنگ کی حساب سے 30 اپریل کے رائٹنگ بہت فرق پڑ چکے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے جہاں پہ اگر کل تک آپ دیکھیں گے تو 38,200 پہ ہم نے بہت شاندار یہاں پہ call writers دیکھا ہے 300 پہ بھی call writers زیادہ تھا یہاں پہ اترہ رہی ہے 400 پہ بھی ہم نے دیکھا تھا مطلب یہاں پہ اب جب ہم آگے کی اور بڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہاں پہ market میں صرف 48,500 جو psychological resistance ہے یہاں پہ جا کے ہم کو تھوڑا سا strong registers دیکھ رہا ہے یا یوں کہے تو یہاں پہ آپ کو call writer 73,000 اس کے مقابلے میں 8,000 صرف put writer سے بس اس کے علاوہ اگر ہم آگے کی اور بڑھتے ہے تب جا کے یہاں سے ہمارا writing بڑھنے لگتا جیسے 600 700 800 یہاں سے ہمارا writing بڑھتا ہے پول میراک میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ 48,500 کے لیچے مارکیٹ میں ایک بھی ایسا level نہیں ہے جہاں پہ strong seller مطلب مارکیٹ کو روکنے وارا کوئی نہیں ہے مارکیٹ پوری طریقے سے کھلے چھوٹ پہ ہے آئیے اب دیکھتے کہ یہاں پہ put writer کی ستھی market میں کیسے ہے تو ان کو اگر دیکھنے جاتے ہے تو ہمیں سب سے پہلے strong put writer دیکھتا ہے وہ دیکھتا 47,800 پہ یہی پہ ہے وہ جگہ جہاں پہ call writer 6,500 ہے اور یہاں پہ put writer 22,000 ہے لگ 30,000 سے تھوڑا زیادہ ہے تو یہی وہ جگہ ہے باقی اگر دیکھیں گے تو لگ بگ آپ کو سمان یا ڈبل دکھائی دے گا تو سب سے strong فیلحال یہی جو number آپ کو دکھائی دے رہا 47,800 ہمارا market فیلحال جہاں پہ ہے اور market کا strong support resistance میں اگر میں لگ دوں تو وہ ہوگا 48,500 اور نیچے 47,800 اور market یہی بیچ میں لٹکا پڑا ہے جو ہے 48,200 round figure پکڑ لیتے تو market میں ہم یہاں پہ یہ دیکھ پارے کہ market یہاں پہ نزدیک کس کے زیادہ ہے نزدیک اگر آپ کو دکھائی دے گا تو market کسی کے نزدیک نہیں ہے market بلکل بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اس سب سے نزدیک آپ کو ریسٹنس کی اور تھوڑا سا نزدیک آپ کو دکھائی دے گا تو market میں اوپر جانے کا دیشہ جو ہے وہ زیادہ آپ کو سٹرونگ دکھائی دے گا بڑا gap ہونے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ ملے time frame پہ بلکل آج بھی market وہی پہ ہے جہا پہ 15 تاریخ آپ 22 تاریخ 23 تاریخ اور آج 24 تاریخ یہ چاروں دن market لگ ایک ہی level پہ market میں پورا دن بھر trade کیا ہے پھل ملا کہ آج صبح کی اگر میں بات کرو تو 15 time frame پہ market نے یہ پہ یہ time آپ کو دکھ رہا ہے گر میں تھوڑا سا اس کو wide کر دیو تو یہ پہ دکھتا ہے market 10 بچ کے 15 minute میں جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا option buying میں expiry کے دن market میں پہنچ آیا باقی لوگ 10 15 کے بات جتنے لوگوں نے trade کیا مارکٹ سوا 10 بجے سے لے کے جو flat ہوا مارکٹ نے سب کی نیند حرام کر دی ہے اسی طریقے سے ہم نے 23 تاریخ کو بھی چیتا تھا کہ market consolidation میں رہے گا آج کا ایک امید یہ تھا کہ market اگر کل کے high سے اگر اوپر چھلتا تھا اوپر سے مارکٹ پچھلے دن high اور اپنے low کے بیچ میں فسا ہوا تھا اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو 24 تاریخ کا کار کرم تھا یہ پچھلے دن کے high low کے بیچ میں تھا اس لیے بھلے آپ نے اگر جو لوگ trade نہیں کرتے جو لوگ اگلے ہفتے کا لے لیلتے ہے وہ بھی پائیں گے کی آپ کا premium نہیں بڑھا جتنا آپ کو بڑھنا چاہیے تھا اس لیے وہ بات تو دوسرا ہے اس کا main قارن تھا کہ مارکٹ پچھلے دن کے high اور پچھلے دن کے low کے بیچ میں trade کیا جس وجہ سے کسی کا pressure ملا ہی مارکٹ کو نہ بائٹ سے pressure ملا نہ اوپر سے سیلرز کا pressure ملا اب ہمیں انتظار کس بات کا ہے مارکٹ اب ایک inside candle بناتا ہوا دکھا ہے تو مارکٹ میں ہم کو اگلے سمیم ہے یا پھر میں یوں کہو تو اگلے دن ہم بڑا gap ہونے کا پھر سے ایک انمان ہے کسی کارن سے بہت بڑا gap اگر نہیں بھی ہوتا ہے 100 پوائنٹ کا بھی مارکٹ gap open کرتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو پندرہ تاریخ سے جو مارکٹ کا ایک level ہے میں سب سے پہل دیکھ کے پاس کھولا تو مارکٹ 300 کے پاس آکے مارکٹ بولیش ہو جائے گا یہ ہونے کے چانس سب سے زیادہ رہے گا کیونکہ ایک تو inside candle کی طاقت inside candle کا مطلب ہی ہوتا ہے مارکٹ یاد رکھئے گا inside candle کا مطلب تو ہے مارکٹ اوپر جا سکتا ہے لیکن inside 48300 کی اوپر ملے گا اس سے پہلے اگر آپ trade نہیں بھی کریں گے تو بھی چلے گا یہ میں نے کل آپ بتائی بھی تھی مارکٹ اگر فیٹ اوپر ہوتا ہے تو 48300 کی اوپر جائے گا تب ہی آپ trade کر تب جا کے آپ کا فائدہ ہو گا یہ چیز آج میں repeat کر رہا ہوں آج کے اگر میں ہائی لوگ کی بات کرتا ہو اس کو ہٹا کریں گے ہمارا ہوریزنٹل لائن کو یہاں پہ ڈراؤ کریں گے یہ مارکٹ کا ہائی ساتھ میں اب ہم مارکٹ کے لوگ کو بھی ڈراؤ کر لیں گے اب یہاں سے ہم کو کیا کیا پتا چلتا دیکھئے گا دیکھئے اب مارکٹ کا اگر آپ trading zone دیکھیں گے تو یہ لگ بگ 48,000 32 مارکٹ کا آج کا لوگ لگا تھا اور ہائی لگا تھا 48,000 44 سیدھا سیدھے بات کریں گے مارکٹ میں کھولتا کوئی ضرورت نہیں ہے trade کرنے کی مارکٹ پیسے دے گا نہیں اور مارکٹ یہاں پہ سسٹین بہت زیادہ دیر consolidate کرتا ہے جیسے آج کا ہوا مارکٹ ہائی کے اوپر گیا نہیں تو مارکٹ میں سسٹین ہم نے دیکھا ہے کل بھی یہ ہوا تھا دیکھیں تو 22 مارکٹ 23 تاریخ کو اوپر کھلا پہلا ہائی کے نیچے چلا آیا اس لئے مارکٹ میں ہم نے strong consolidation دیکھا اس لئے چھوٹی بات ہے تو چھوٹی بات کو آپ نظر انداز مت کیجئے گا مارکٹ ہائی اور لو کے بیچ میں اگر کھل جاتا ہے تو اگر پوائنٹ کم ہے تو کوشش کرے کہ آپ trade سے بچ یہ no trade zone ہوتا ہے اگر gap up کھلتا ہے سنیے گا مارکٹ اس level پہ بہت زیادہ رائٹنگ ہو کے ہے 48 300 پہ مارکٹ جب تک 300 کو کرتا زیادہ پوائنٹ ہے بھی نہیں 48 244 اور 360 اب دیکھیں گے 56 پوائنٹ ہی پوائنٹ اگر اوپر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ سسٹین کرنے لگتا تب جا کے بہت بڑی بائنگ کر سکتے اب مارکٹ پہلے سی اگر اس جگہ پہ بڑا gap up کھلتا ہے 300 کی اوپر پہلے کھل جاتا ہے تو کم سے کم آپ پہ پہلے candle پہ trade پہلے ہی ریڈ ہو گیا آپ سوچ لیں چلو 300 کے اوپر کھلا تو یہاں پہ لے لیتے تو ایسا کام کرے گا مارکٹ پھر کریکٹ ہو کے پہلے پیچھلے دن کے ہائیت آسکتا ہے اگر اچھا لگے تو like share subscribe کھلے ویڈیو ملتا تب تک جائے ہن ملتا